آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایک سکرین ریکوڈر کے بارے میں اب سکرین ریکوڈر تو آپ کو بہت سارے دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن میں اسی کے بارے میں کیوں بات کرنے والا ہوں کیونکہ یہ جو ہے سب سے لو اینڈ پی سی کے اندر انسٹال ہو سکتا ہے اور اس کی خاص با یہ ہے کہ یہ فل ایچ ڈی آپ کو جو ہے سکرین ریکوڈ کر کے دینے والا ہے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپیک اب اس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اور پروپر طریقے سے انسٹال کیسے کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس کبھی بھی یہ خراب نہ ہو تو یہ جو ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جہاں پھر آپ کو یہ ویب سائٹ کا پتہ ہی ہوگا جہاں پہ سارے سوفوئر پڑے ہوتے میرے تو آپ نے اسی کے آجانا ہے آپ نے فاسٹ ہون سرچ کرنا ہے تو آپ کو یہ پوسٹ نظر آجے گی آپ نے سکرول کرنا ہے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے میں ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن آگیا پھر ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے سے یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے میں اسی کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ سوفٹ ویر ہے اس کو میں cut کر لیتا ہوں اور ایک نیو فولڈر کے اندر جو ہے اس کو paste کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو accept hair کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس آ چکا ہے اب یہاں پہ یہ ہے ہمارا سوفٹ ویر سب سے پہلے میں اس کو install کر لیتا ہوں setup پہ click کرتا ہوں yes پہ click کرتا ہوں اس کے بعد next i accept next اور یہاں پہ ہو چکا ہے install تو میں ابھی کے لیے اس کو run نہیں کر رہا finish پہ click کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور فائل ہے اس کو بھی آپ نے رن کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو ایکس ایکٹھر کر لینا ہے اور اس کا پاسورڈ ہے 123 اور یہاں پہ یہ آ چکی ہے اور یہ آپ کے جو ہے انٹی ویرس کا کہے گی یہاں پہ جب بھی آپ کے بارے نوٹیفکیشن آئے گا ونڈو ڈیفائنڈر کا تو اس کو آپ نے آلاو کر دینا ہے میں اس کو جو ہے سمپل کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے بھی اور جو میرے پاس انسٹال ہوا ہے میں اس پہ چلا جاتا ہوں پھر رائٹ کلک کرتا ہوں اور اوپن فائل لوکیشن یہ میرے پاس یہاں پہ انسٹال ہے میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور یس کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو یہاں پہ رن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے یہاں پہ نیم پوچھ رہا ہے تو میں نیم یہاں پہ اپنا ہی ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک میرے پاس نیچے کوڈ جنریٹ ہویا ہے میں اس کو سمپلی کوپی کر لیتا ہوں اور اب ہم اپنے اس سوفٹ ویئر کو اوپن کر لیتے ہیں میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ 30 دے چلنے والا ہے لیکن میں یہاں پہ انٹر جسٹر کورڈ پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آجے گا یہاں پہ آپ نے اوپر وہی سیم نام لکھ دینا ہے اور نیچے اس کی کی کو پیسٹ کر کے رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ انویلٹ بتا رہا ہے تو ہم دوبارہ سے یہاں پہ جنریٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ نام پورا نہیں لکھا گیا تھا میں پورا نام لکھ لیتا ہوں اور اب اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور اب پورا نام یہاں پہ ہے اور سیم اس کو پیسٹ کر کے رجسٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریچولیشن لکھا ہوا آگئے تو اب یہ ہو چکے اب یہ ہمارے پاس جب تک ونڈو خراب نہیں ہوتی تب تک یہ چلتا رہے گا تو یہاں پہ اب اس کو استعمال کی طرح سے کرنا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہاں پہ ایک سکرین شورٹ لے سکتے ہو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور جتنا جتنا ایریا مجھے چاہیے میں نے اتنا اتنا سیلیکٹ کیا یہ اس نے اس کا سکرین شورٹ لے دیا اب اس سکرین شورٹ کے اوپر آپ لکھ بھی سکتے ہو درا بھی کر سکتے ہو یہاں پہ میں اگر درا پہ کلک کرتا ہوں دیکھو آپ کے پاس یہاں پہ کتنا کچھ ہے آپ کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہو لگا سکتے ہو اور اس کو سیو کر کے کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہو یا سینڈ کر سکتے ہو میں اس کو بند کر دیتا ہوں اب جو ہے مین چیز ہماری تھی سکرین ریکارڈنگ تو یہاں پہ میں ریکارڈنگ پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے سے پوچھ رہے کہ آپ نے کون کون سا کیپچر کرنا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے فل سکرین کا کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ مائک اور سپیکر وغیرہ چیک کر لیتا ہوں دونوں کی واضح آنی چاہیے میں نے اس پہ کلک کر لیا اس کے بعد یہاں پہ اپشن ہے میرے پاس اپشن میں آ جاتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس فریم ریٹ ہے فریم ریٹ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے تھلٹی تک جا رہا ہے آپ نے تھلٹی رکھنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس کوالٹی ہے کوالٹی کو آپ نے بیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آڈیو ہے آڈیو میں نے یہاں پہ اس کو بھی بیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد کلک والیم ہے یہاں پہ ایٹی لکھا ہوا تو میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں زوم آؤٹ اور زوم ان کرنے کے لیے یہاں پہ ایک شوٹکی دی گئی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو ریکورڈنگ کے دوران اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کرسر کا کلر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد ساؤنڈ بھی اون کر دیتا ہوں اور یہ چیزیں میں نے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اوکے کر دینا ہے اور اب میں یہاں پہ اگر ریکورڈنگ پہ کلک کروں گا تو میرے پاس جو ہے اب وہ پوچھے ہے کون سی سکرین آپ نے ریکورڈ کرنی ہے تو میں اپنی یہ والی سکرین کو ریکورڈ کر لیتا ہوں تو جیسے میں یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ آپ کرسر دیکھ سکتے ہو یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ جو ہے سائیڈ پہ بھی رکھ سکتے ہو کئی پر چھوٹا سائی ہے یہ ریکورڈنگ میں نظر نہیں آنے والا تو جو آپ کرو گے یہاں پہ وہ یہاں پہ ریکورڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں سٹوپ کرتا ہوں اور اس کے بعد سیو پہ کلک کر دیتا ہوں سیو پہ کلک کرنے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے آپ نے ریکورڈنگ سیو کہاں پہ کرنی ہے میں یہاں پہ ویڈیو کے اندر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ سیو تو یہاں پہ آپ اس ریکورڈنگ کی کوالٹی چیک کر سکتے ہو فل ایچ ڈی کوالٹی میں اس نے ہمیں ریکورڈ کر دیا ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو باقی یہی تھی آئی کی ماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی